آئیے دوستو آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک اور دلچسپی علاقہ کی جانبی یہ ویڈیو ہے گلگت بلدیسان کے ایک دور دراز پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کی لائف سٹائل سے ریلیٹڈ جہاں کے مکین سال کے چھے مہینے زیر زمین رہتے ہیں جی ہاں آپ نے بالکل ہی ٹھیک سنا اور یہ کیسے رہتے ہیں آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا ہیلو دوستو اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ خیر حافیت کے ساتھ ہوں گے میں ہوں گھر بلتی آج میں آیا ہوا ہوں جی پاکستان کے ایک آخری ویلیج میں شاید آپ لوگوں کو یہ میری بعد تب مزاکہ خیص لگ رہی ہوں گی کی ہر ٹائم آخری ویلیج تو بیونیس یہ کی یہ بھی ایک آخری ویلیج ہے ارندو جسے کہا جاتا ہے شیگر سائٹ پہ اس کے بعد جنگ گلیشر سٹارٹ ہو جاتا ہے جب آپ شیگر سے آئیں گے تو آنے کے بعد دو نالے سٹارٹ ہو جاتا ہے ایک مشہور زمانہ اسکولی دوسرا یہ ارندو تو اس کے بعد جو ہم آگے راستہ نہیں ہیں اور اسی طرح بہت سارے گلیشر سائٹ سوہرہ تو یہ کرنے کے بعد نگر کے ایریا جو ہمیں سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک اور جو ہم آخری ویلیج ہے آج یہ ہاں پہ آیا مہو جی اور رات کو ہم نے ہاں پہ سٹیک کیا ایک یونیک گھر میں تو ہم آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس خوبصورت جو پرانے گھر کا منظر اندر سے کی کیسے ہیں سو گائے سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک ایسے روم کی جانب جو کی زیر زمین بنایا گیا ہے پوری سردیوں کو بتانے کے لیے پوری سردیاں سے مراتی ہاں پہ سات سے آٹھ نو مہینے سردیاں ہی ہوتی ہے صرف دو تین مہینے کے لیے یہ جو ہنا یہ لوگ اوپر آکے کچن میں یا بلٹی میں رہتے ہیں زیادہ تر اللہ زندگی کے جو ایام ہیں وہ اسی کیچن میں بیسمنٹ میں گزارتے ہیں چونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جلگت بلدیسان کی دوسری ایریاز میں یہ لائف سٹائل یا ٹریڈیشن اب ختم ہو چکا ہے ادروائیس یہ جو نا کچھ سالوں بیک اگر بات کی جائے تو بہت ساری ایریاز میں یہ چیزیں دیکھنے کو مل جاتی تھی بٹ اب یہاں پہ ہی ہیں یہ ارندوں میں ہیں اسی طرح ہشے میں ہیں یا اسی طرح کچھ ہائی الٹیچوڈ ویلیس میں ہی ہیں سو لیکلی جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں یہ چیز یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملا تو آپ کو بھی اس کا نظارہ کرتے ہیں یہ بیسمنٹ ہے یہ جو نا گھر کے سنٹر میں نیچے جا کے بنایا گیا ہوتا ہے آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں کافی دوئنگ کی وجہ سے اس پہ کلرز آئے ہوئے ہیں سنٹر میں جو نا چمنی یا بخاری جو گلگت بلدیسان کے بخاری آپ نے فوٹوس وغیرہ میں دیکھا ہوگا وہ یہاں پہ لگاتے ہیں اور سارے فیملی والے جو نا ایک سرکل بنا کے ہیں پوری سردیاں یہاں پہ باتنگ کرتے ایک دوسرے سے کھیل کوت کرتے بچے یہاں پہ گزارتے ہیں فیملی ایک ساتھ ہی رہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریڈیشنل چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں اور یہ آپ برطن وغیرہ رکھنے کی جگہیں ہیں آپ اس کا چھت دیکھ سکتے ہیں کتنا جو نا اس پہ دوئنگ کے وجہ سے کالا ہو گیا ہے اور مٹی وغیرہ کے وجہ سے سو اسی طرح جو نا سردیاں یہاں ہی پہ بتاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ سٹور ہے اس میں جو نا ضرورت کی چیزیں ہیں جس طرح آٹا گندوں وغیرہ وہ یہی پہ رکھتے ہیں اور ادھر آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کو ماردوں کہتے ہیں یا علو وغیرہ یا جو گی ہے مکھن ہے دھوت ہے اس کو تھوڑا سا اس سے بھی زیادہ نیچے خود کے جو نا بنائے جاتے ہیں اور یہاں پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ جو نا یہ خراب نہیں ہوتا ایزے نیچرل جو نا فریزر کے طور پہ کام کرتا ہے ایک تو پورا ہیویلی جو نا پورا سال بس سال جو نا ایک نیچرل فریزر کے طور پہ کام کرتا ہے بٹ یہ کہ یہاں پہ سپیشلی جو نا اس بیسمنٹ کے نیچے یہاں بھی بھی بنایا جاتا ہے تاکہ جو نا جو چیزیں ہیں اور خراب نہ ہو آلو وغیرہ اور پیاز وغیرہ بھی دفنا کے رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو نا اس کے دودھ وغیرہ بھی رکھ لیتے ہیں تو اسی طرح اور یہاں پہ سب سے بڑی مزے کی بات جو نا جانور کو بھی ادھر رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا جو دودھ دینی والے جانور ہیں یا جو بھی ہیں کیونکہ ان کو بھی سردی لگتی ہے اوپر اس لیے ان کو بھی یہاں پہ رکھا جاتا ہے یہی پہ ہی ان کو جو نا چارہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو پھر جانوروں کے ساتھ آپ گپشہ بھی کر رہے ہوتے ہیں حلوہائی بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کی خیرہ آفیت بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو رات کو بوگ لگی ان کی آوازیں اتنی زیادہ ہو آپ کو جو نا رات کے بارہ بجے اٹھ کو ان کو کچھ کھلانا پڑے سو اسی طرح جانوروں کے لئے چارہ وغیرہ یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں جو کہ سردیوں کے سٹور ہیں خاص کر رہے ہیں یہ اسی طرح کا اوپر بھی ہے اور جانوروں وغیرہ ادھر سے لاتے ہیں سو آپ سنٹر میں سو رہے ہوتے ہیں آپ کے دائیں بائیں شائیں جو نا بینس وغیرہ بکریاں وغیرہ سارے کچھ آوازیں دے رہے ہوتے ہیں تو یہ مزے کا لائیو سرائل ہے اور یہ جو نا یہاں پہ ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور کہیں پہ نہیں اور یہاں پہ آگے مجھے جو نیس چیز کو دیکھ بڑی خوشی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹورز وغیرہ ہیں اور اسی طرح گندوں وغیرہ آٹا وغیرہ چیزوں کو رکھنے کے لئے لکڑی کے بکس اس بھی بنایا جاتے ہیں سو چاچا کا تھینک فل ہے کہ ہم میں جو نا ان کا سیر کروایا ہے بٹ یہ بھی ہوا ہے کیونکہ آپ گرمیوں میں آئیے جو نا جولائی کا مہینہ جا رہا ہے اور اس وجہ سے یہاں پہ اتنے جوئیں ہیں اور اتنے بکس وغیرہ ہیں کہ ہمارے جو نا پوری پاؤں کو پوری جسم کو کاٹ رہے ہیں اور بڑی عذیت کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے سو دوستو یہ تھی بیسمن کی کہانی جو کی تقریباً سال کے زیادہ تر حصہ ہی یہی پہ گزارتے ہیں اب آپ کو اول اوپر کے پورشن میں بھی جانوروں کی ہی ختمت ہوتی ہے انہی کے لئے ہی سپیس ہوئے ہیں اور ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے چارہ جو نا یہ بوسا ہے جو کی کیا کہتے ہیں ٹریڈیشنل طریقے سے اس کو تھریشنگ کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ لکڑی بھی رکھے ہوئے ہیں سٹور کرتے ہیں یہ گاز سوکھا وہ گاز ہیں جو کیا بھی یہاں پہ کم ہے بٹ یہ کہ چیزیں کلوز ہونے سے پہلے پہلے یہاں پہ فل جو نا ان کو بر دیا جاتا ہے تاکہ پوری سردیاں جو نا بیتانے تک ان کے ہاں سٹوریج ہو چیزوں کی کمی وغیرہ نہ ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکڑی ہیں اور ادھر سے اوپر جانے کے لئے یا اوپر روشنی کے لئے جگہیں بنایا جاتے ہیں اور اسی طرح یہ ایزے جو نا لائٹنگ کے طور پہ یوز ہوتا ہے پورے گھر کے لئے اور اب آپ کو ہم اوپر لے کے جائیں تو دیکھیں ایک چھوٹا سا سولر پینل بھی لگایا ہوا ہے لائٹ کے لئے اس ایریے میں ابھی بجلی نہیں ہیں تاریں جو نا لگی ہوئی ہیں ہمیں بتایا گیا کہ کسی ٹائم پہ جو نا یہاں پہ بجلی آئی تھی بٹ کچھ جو مسائل کے وجہ سے وہ بن ہو گئے ہیں اور پھر اس کے بعد مکمل جو نا یہاں پہ بجلی نہیں ہے تو ہر کسی چھوٹے چھوٹے پسولر پینلز وقرہ یوز کر رہے ہیں اور اسی طرح جو نا لائف گزار رہے ہیں سو دوستو یہاں پہ پہ پہنچا اس طرح تھا کہ ہمارے ساتھ ہیں جی مرسل جرمنی سے اور کرسٹ جو کے کینیڈا سے ہیں ان کی خواہش تھی کہ ہم بھی ان کو جوائن کریں ایز وی لاک کولابریشن کے اور اور اراندو تک ہم بائک پہ آئے ہیں تو یہاں پہ یہ بڑی مزے سے دیسی چیزیں کھا رہے ہیں مزے کر رہے ہیں بڑے فائف سٹار والا جو ٹیس ہے اس سے بیٹر ٹیس یہاں پہ دیکھنے کو مر رہا ہے اور ان چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں دیسی فود پیسنٹ ہیر بکویٹ چیز بیٹر چپاتی ویجی تھی عبار شکریہ شکریہ بیٹر دوستو یہاں پہ ایک روم کو کدرے مرڈرن طریقے سے بنایا گیا ہوتا ہے جو کی نارمالی گیسٹ آنے پہ وہاں پہ ٹھہراتے ہیں اور اسی طرح شادی بھی اور مختلفی ایونٹس میں یوز ہوتا ہے باقی جو اوہرال جو ان کے گربار ہیں وہ ٹوٹولی آرگینکس ہیں اور لکڑی ہیں اس میں مٹی ہے اور اس کے علاوہ بس اوقات اس میں پتھریوس ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سمنی سریانی یا کوئی بھی آرٹیفیشل چیزیں نہیں ہوتی ہیں سو ہم نائٹ اگن یہاں پہ سٹے کر رہے ہیں یہ محمد حسین صاحب ہیں جو کہ ہمیں ہوز کر رہے ہیں اور ان کے ہاں ریسنلی ایک شادی ہوئی ہے تو اسی وجہ سے آپ شادی مبارک کے بینرز آپ دیکھ سکتے ہیں سو یہ اگن ایک اور روم ہے جو کی آئی تھی ان کے فیملی یہاں پہ رہتے ہیں سوتے ہیں رات کو سو آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑوں کو اس طرح کر کے جو نا برامہ دے میں رکھا ہوتا ہے اور اسے اسے سٹور آپ کے سکتے ہیں سو یہ بھی ایک روم ہے بلکہ ایک سٹور آئی تھی اور یہ ہیں جی ان کے گھر کا منظر آپ کو نیچے لکے جاتے ہیں اچھا یہ جو نا دیو ہوئی اندہ رابہ ہوئی اندہ آپ لوگوں کو یہ جو نا جانوروں کے ایک خات ہیں اس کو نا ایک طرح سے پسوا کے جو نا جب نیولی برون بچے ہوتے ہیں اس کو اس کے برینکٹ میں نا ڈال کے بچوں کو یہاں پہ رکھتے ہیں اس طرح جو نا ان کی جسموں پہ داغ بھی نہیں لگتے اور ملک جب وہ وہ کرتے ہیں اس میں تو خراب بھی نہیں ہوتا یہ اس کے لئے کام آتا ہے تو ان کے گھر میں بھی ایک نیولی جو نے کٹس آیا ہوئے تو اس کو اس طرح رکھیں اور یہاں پہ میری حال میں ایک سٹور ہے چوٹا سا جانے کیلئے رستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ دیسی ٹائپ کا جنو آش روم بنا سکتے ہیں سکتے ہیں یہاں پہ بھی ایک سٹور ہے چیزوں کو رائے کرنے کے لئے اور اسے بلک فاسٹ ٹائم سو یہ تھے ایک دلچسپ ہوئی علاقہ گلگت بلدستان کے دور طرح زہائی آلٹیٹیوٹ ایریاز میں بسنے والے لوگوں کی لائف سٹائل سے ریلیٹ جو کہ میرے لئے خود بھی دلچسپی کی باعث تھی اور امید ہی آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ارندو کہلاتا ہے چگر کا ایک آخری گاؤں ہے جہاں تک پہنچ روڈ کیسے ہیں اور ان ساری چیزوں سے متعلق اگر آپ وی علاق دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کیجئے گا میرے پاس ویڈیوز ہیں انشاءاللہ کمپائل کر آپ لوگوں کو پیش کروں گا اس وی علاق سے متعلق ضرور آپ فیڈ بیک دیجئے گا یوٹیوب پہ نیا نیا ہوں کمینٹ کی ضرورت ہے آپ لوگ کمنٹ کریں وی علاق سے متعلق کچھ آپ کس ذہن میں سوال ہو تو پوچھ لیجیگا انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیو دکھانے کی کوشش کروں لائف سٹائل تریڈیشن کلچر کلرز اور انشاءاللہ آپ کے لئے دلچسپی کی باعث ہوں یہ ساری چیزیں تو سٹے ٹون اور سٹے بلیس تینکیو سو مچ گوھر بلتی کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ ٹیک کیئر